سرکاری دسویز بنانے کے لیے ای سیوہ کیندر اب ضرورت بن گئے ہیں عام لوگوں کی سرکاری محکموں میں کاغذی کاروائی کے لیے ای سیوہ کیندر کافی مددگار ثابت ہو رہے ہیں پیر گران نگر میں بھی امان ای سیوہ کیندر اور ملٹی سرویسز شروع کی گئی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس سنٹر میں اس بیائی گاہک سیوہ کیندر بھی قائم کیا گیا ہے مفتی مجیب الرحمان نے ریبن کارٹ کر خیر و برکت کیلئے دعا کرتے ہوئے امان ملٹی سرویسز کا افتتہ کیا امان ای سیوہ کیندر اور ملٹی سرویسز کے پروپرائیٹر اسلام خان کے مطابق اس کیندر میں عوام کو لگنے والے تمام ضروری دستاویزات تیار کر کے دیے جائیں گے ساتھی اس بیائی بینک سے متعلق مسائل کو بھی حل کیا جائے گا افتتہی تقریم سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی الحمدللہ اس علاقے کے لیے نمبر اسلام بھائی نے سارے کاغذات کی فراہمی کی سہولت بخشی ہے عطا کی ہے بہت ہی خوش آئین بات ہے مبارک بات کے اسلام بھائی اور ان کی ساری ٹیم مستحق ہے یقیناً موجودہ زمانے میں کاغذات کی صفائی اور اس سلسلے میں قوم کو خاص طور سے اس سلسلے میں بیدار کرنا اور ان کے کاغذات کو بالکل صاف سترے انداز میں رکھنے کی سخت ترین ضرورت ہے بالخصوص غریب اور انپرد جو مسلمان ہیں یا تعلیم سے دور مسلمان ہیں ان لوگوں کو خاص طور سے اس شاپ کی طرف ہم متوجہ کریں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسلام بھائی بھی انشاءاللہ پوری طریقے سے اس سلسلے میں کوپریٹ کریں گے مدد کریں گے اور ہم اس موقع پر دل کی گہرائی سے دعائیں کرتے ہیں کہ اسلام بھائی اور ان کے ساتھ میں جو ٹیم کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حمد حوصلی عطا فرمائے اور اس کاروبار کے ذریعے سے ان کی اللہ دنیا بھی بنائے آخرت بھی بنائے آمین الحمدللہ یہاں پیر بڑا نگر میں امان ایس ایوہ کیندر اور ملٹی سیروسیس کا آغاز کیا گیا ہے جس میں تمام طریقے کے سہولیات یہاں پر دستیاب ہوں گے جیسا کہ آپ کا آدھار کارڈ ہے پینٹ کارڈ ہے وہ ٹرائیڈی ہے اور پھر ٹرازیکشن جو بنگ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے آن لائن وہ بہت ساری سوئیدائیں یہاں پر اپلوڈ ہیں لہذا میں جنب اسلم صاحب کو اور ان کے تمام لوگوں کو مبارک پتکش کرتا ہوں کہ ایک اچھا کام کا آغاز کیے اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اسلم صاحب نے یہاں پر بہت سارے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس کام کو خبول کرے برکت دے اور اسی طریقے سے سوشل ایکٹیوٹیز میں ان کو آگے بڑھاتے رہیں اور ایک اچھا پہل اچھا کام کیا ہے کیونکہ آج جو ہے اتنے ملٹی سرویسز خاص طور سے اس طریقے کے محسل مصلحوں کے بہت کم ہے اس علاقے کے اندار لیکن ایک کام کا بیڑا اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کام کو خبول کرے برکت دے اور زیادہ زیادہ لوگوں تک ان کے بات پہنچے کہ یہاں پر ای سیوہ کینڈرے کے ذریعے سے جو لوگوں کو دکھت آتی ہے وہ سب کے سب یہاں پر مشتمع طور پر وہ کام کا آغاز ہی انہوں نے کیا ہے کام کیے جائیں گے جن کے آئی ڈی کارڈ ہے اٹھا آئی ڈی ہے بنکر ٹرانزیکشن ہے یا پاسپورٹ ہے جو بھی کام ہے وہ یہاں پر آ کر بہت ہی کم اسمیل کر رہے ہیں تو اللہ ان کی محنت میں خبول فرمائے اور مزید تو امان ای سیوہ کینڈرے اور ملٹی سرویسز کا جو آغاز ہوئے سے برکت دیا الحمدللہ آج امان ای سیوہ کینڈرے اور ملٹی سرویسز کا حضرت پیروان نگر مین روڈ پر افتتہ عمل میں آیا اس موقع پر جناب مفتی مجیب رحمان صاحب کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا اور اسی موقع پر مولانا نے دعا بھی دعا کا اتمام بھی ہوا اور اسی طریقے سے اس تقریب کی اندر جناب سید مجیب صاحب اور مفتی آزم صاحب اور میرے والد صاحب جناب امیر محمد اللہ خان صاحب یہ دیگر اہباب جو ہے اس میں شرکت کیے اور اس موقع سے میں اب آپ سبی کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سارے الگ الگ ڈیپارٹمنٹ کے جو کام رہتے ہیں جیسے مہان اگر پالی کا سے برسٹیفیٹ وغیرہ اور تحصیل آفیس سے جیسا راشن کارٹ اور ووٹر آئیڈی کارٹ اور اس کے علاوہ جو رہواسی داخلے یا پھر دومیسال وغیرہ ہے جو بھی آن لائن کام ہیں اور الگ الگ ڈیپارٹمنٹ کے جو بھی کام ہیں انشاءاللہ یہ ایک چھت کے نیچے ہم لوگ انشاءاللہ مویا کریں گے اور لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو بھی کام ہیں وہ یہاں پر لے کر آئیے انشاءاللہ ہم کب سے کم واجبی دام میں انشاءاللہ آپ کا کام کر کے دیں گے اس کے ساتھ میں آج اس موقع سے اس بی آئی گراک سیوہ کندر کا بھی انخواد ہوا اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کچھ یوجنہ آتی ہے یا اسکولرشپ کے فارم بھرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب پیسہ آتا ہے تو یہ سارے پروسس کے اندر لوگوں کو دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسٹرون کو دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اور کافی بھیڑی بھی لگ جاتی ہے تو اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے یہاں پہ اس بی آئی گراک سیوہ کندر کا اس بی آئی کے تروں یہاں پہ پوائنٹ چالو کیا گیا ہے اب اس کے بعد سے انشاءاللہ یہاں پہ ٹرانزیکشن اکاؤنڈ اوپننگ وغیرہ یہ سارے چیزیں سرویسز رہیں گی اسی کے ساتھ میں ہمارے اس سینٹر کے تروں انشاءاللہ ہم لوگ ویب سائیڈ اور اور سوفٹریڈ ڈیلوپمنٹ کا بھی کام ہمارا ہے تو انشاءاللہ ویب سائیڈ اور سوفٹریڈ جو الگ الگ جسا میڈیکل ہو گیا یا کوئی ڈسٹریبیٹر شیپ ہو گئی اس کے لئے جو سوفٹریڈ وغیرہ لگتے ہیں یا ایڈوکیشن کے لئے لگتے ہیں اسکول مینجمنٹ کے لئے لگتے ہیں ویب سائیڈ یا سوفٹریڈ تو انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ آویلی بل کرائکے دیں گے اور ڈیلوپ کر کے دیں گے انشاءاللہ